محشن صاحب اگر سب سے پہلے ہم ذرا کیونکہ جو چیز ہوئی ہے ریسنٹلی وہ انتخابات ہو گئے لیکن انتخابات ہونے کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک تھوڑا سا ایک سرٹنٹی کا ایلمنٹ آ جاتا ہے جو لوگ نہیں الیکٹ ہوئے پی ایم ایل این کے اندر یا جو لوگ موجود ہیں ہر کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ہماری تو میجورٹی تھی نہیں کوئی کہتا ہے وہ فلانہ تو ہارا ہوا تھا ہمارے بہت سے لوگ ہارے ہوئے تھے کوئی کہتا ہے ہماری تو ٹوٹل سی ایٹھانہ تھی لیکن ہمیں اتنا بڑا فگر کرا کے دیا گیا ایمپریشن یہ ہے کہ یہ سب منفیکچرڈ ہے جیسے دوزار اٹھانہ میں منفیکچرڈ تھا تو اب اس کی سپر منفیکچرنگ ہوئی ہے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے میں پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی دوسری بات یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کون الیکشن جیتا ہے کون نہیں جیتا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے یہ تو ایک question mark ہے کہ ایک سیٹ پہ ہوئی ہے کہ سو سیٹوں پہ ہوئی ہے لیکن ہوئ تو کوئی بے وقوف آدمی کہے گا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ہار چکی ہیں اور اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں جو میاں شباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ زبیر صاحب کا بھی نام ایڈ کر لیں آپ جاتے ہیں اس میں آپ خاکان عباسی صاحب کا بھی نام ای یہ الیکشن ایک اور لحاظ سے منیب بہت ایمپورٹنٹ تھا یہ پاکستان میں ایک بہت تعداد کے جو سیاستدان ہے ان کی زندگی کا آخری الیکشن تھا کیونکہ وہ پچھتر پچھتر سال کو کروس کر چکی ہیں یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی اولادوں کو آگے انہوں نے اپنے ایسیٹس کو ٹرانسور کرنا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب پریزیمنٹ بن گئے ہیں یا شباز صاحب جو ہے وہ میاں صاحب اگر ریبر ہیں آپ جو کر رہے ہیں یہ بیسکلی لاس ڈیچ ایفرٹس ہیں اپنی نیکس جنریشن کو اپنا پولیٹیکل ایسیٹ ٹرانسور کرنے کے لیے بارنگ عمران خان اس کا ایسیٹ ہے نہیں یہاں پہ اس کی بہن نے کوشش کی ہے اس نے خود اس کو بار کر دیا ٹھیک ہے نا اس نے علیمہ کو آؤٹ کر دیا کہ نہیں یہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وارٹ نیکسٹ جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ کیونکہ جب یہ دوہزہ تیرہ کے الیکشن تھے تو بلکل اسی طرح کی سچویشن تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ ہمارا ووٹ مسکاؤنٹ ہوا ہے لیکن ایک لیڈر جو تھا وہ باہر تھا اس کی ساری لیڈرشپ باہر تھی تو کبھی وہ چار ہلکوں کو کھلوانے کا مطالبہ کر رہے تھے کبھی وہ ہائی کورٹ میں جا رہے تھے سپریم کورٹ میں جا رہے تھے جو جو ان کے پاس لیگل فورمز تھے وہ کر رہے تھے اور جب کچھ نہیں تھا تو دھرنے پہ ہم سارے لوگ چلے گئے تھے بٹی امپریشن اتنا سٹرونگ نہیں تھے نہیں میں ک سکرا اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا لائے عمل کیا ہونا ہے کیونکہ ان کی لیڈرشپ ادھر ادھر ہے ادھر ادھر ہے ٹھیک ہے اور کوئی باگی بھی ہے کوئی اندر ہے کوئی براؤنلی سپیکر ایک بات پہ تو آپ کا اگریمنٹ ہے نا کیلئی دھاندلی ہوئی ہے بٹی یہ بات اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کیلئی کتنی سیٹوں پر ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے ہاں لیکن اب لوگوں کو تسلیق ہون دیں کہ بزنس اس یوشویل کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم جون تک جو ہے نا اس ملک میں بڑا کرٹیکل ٹائم ہے جون تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یعنی اگر تو یہ حکومت سپٹیمبر تک چل گئی پھر تو یہ چار پانچ سال چلے گی لیکن مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے کہ یہ سپٹیمبر تک ان کو جو رولرکاوسٹر رائیڈ ہے اور جو ان کو جھٹکے آنے ہیں وہ بڑے سویر ہونے ہیں اور بائی دوئے میں بجٹ نہیں کاؤنٹ کر رہا میں جون بجٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں ٹائم لائن کی وجہ سے چاہ رہا آپ کو you have other reasons for that سب ہو گیا الیکشن سب کچھ ہو گیا یہ بات ابھی تھیر نہیں رہی لیکن جو موشیر صاحب نے کہا کہ لوگ went out نہیں کر پا رہے کچھ تحریک اس طرح کی ہے نہیں عمران خان صاحب ابھی بھی پابندے سے لاسل ہیں جس طرح کے معاملات ان کے چل رہی ہیں اور جو ان کی position ہے جو میں نے narrate کی اس سے لگتا نہیں کہ کوئی تصفیہ والا معاملہ ہو جائے کیا فیوچر ہے آپ کو لگتا ہے بہت شکریہ منیب تصفیہ کس بات کا بات اس وقت ہو رہی ہے اصولوں کی بات اس وقت ہو رہی ہے civil liberties کی بات ہو رہی ہے constitutional atmosphere کی کہ ٹریک آٹمی آف پاورز کے پرنسپل کو سامنے جو لے کے بڑا نعرے لگتے تھے مریم بڑا نعرے لگایا کرتی تھی ووٹ کو اس سے دو اور آج اسٹیبلشمنٹ کی فرنٹ لائن رنر وہ ہے اور اس طرح کے حالات دوہزار اٹھارہ میں بھی یقیناً لیکن میں وہاں میں تھیری معامی ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں عمران خان نے ایک مجبوری تھا ان کے لیے کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے عمران کے ساتھ تو ووٹ آیا اگست دوہزار اٹھارہ میں عمران خان آیا تھا ایپرل دوہزار انیس میں خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں اور وہ آج تک نگیٹ نہیں ہوا کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا کہ ان کا رابطہ ہو گیا تھا اس لیے دوہزار انیس میں نواز شریف اس ملک سے باہر چلا گیا تھا تو یہ کہنا کہ عمران خان ٹوٹل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چل رہا تھا نہیں عمران خان مجبوری تھا اس سسٹم کی مجبوری تھا اور اب اس سسٹم میں رکھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ سمالنا مشکل ہو جائے گا دوہزار اٹھارہ کی منفیکچرنگ تھی لیکن آپ کہتے ہیں اس کی انٹینسٹی یہ نہیں ہو ان کا اندازہ ہی نہیں تھا وہ وجہ کیا ہے عمران خان نے ایک ریال لیڈر کی طرح سامنے نکلا اور اس نے جو کام کیا جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں ایکانومی بوسٹ اس طرح کرنی تھی کر لیے باقی ملک میں حالات تھے عام آدمی کو اس نے آواز دینی تھی زبان دینی تھی وہ زبان اس نے دے دی اور وہ زبان کا نتیجہ آپ دیکھ آپ اندازہ لگائے نا کہ ملک کے آج اگر کہیں نا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی 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 انٹیلیجنس لگا کے اس ملک کی ایکانومی ٹھیک کر سکے گی فوری کوئی پوسیبل نہیں ہے اور یہی علاق تھے یہی سوچنا تھا کہ کیا کرنا آپ نے آپ لوگ نے جو پلان بنایا آپ نے کہا جو ستر پچتر سال سے چلا آ رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا لوگ خموش بیٹھ رہیں گے لیکن نہیں وہ جن اسدہ اب جو نکل جو اسدہ جو ہے نا وہ باہر نکلا چکا ہے اب اب عمران خان بھی بٹھانا چاہے اس قوم کو تو وہ بہت مشکل ہوگا بٹھانے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے جیسے موشہ صاحب نے کہا ہے نا حالات اب اس ڈگر پہ آگئے ہیں کہ عمران خان اب آج یا کل نہیں تو پرسوں چھوٹی سے پہلے بنتا تھا میں تقریباً تمام کیسز میں سائیفر میں میں خود ہیرنگ اٹینڈ کی ہیں میں نے وان نائنٹی ملین میں میں خود ہیرنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں ہاں پر میں وہ سارے کیسز دیکھے ہوں اگر بحثیت وکیل مجھے سمجھتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ کچھ ہے میرٹ پہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ان کیسز کا ایک مقصد تھا کہ عمران خان کو پیشے ہٹانا ہے اور انہوں نے ہر طرح سے دیکھ لیے آپ کو لگتا ہے ان کے کیسز کا سزا موطلی بھی ہو جائے گی میں بریت دیکھ رہا ہوں نا میں بریت دیکھ رہا ہوں اور یہ آنے والے جون کا جو ٹارگٹ آپ دے رہے ہیں نا دیکھیں تین طرح سے یہاں تفاہن آئے گا پہلے تو بات ہے کہ عمران خان کی یہ سزائیں جتنی بھی ہیں مہینہ پندرہ دن دس دن ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ چلے بڑی تک آپ لگا لیں عمران خان باہر ہوں گے کوشش انہوں نے کر رہی ہے نو مہی میں نو مہی والا آوٹ برس ویسے آلڈی ہو چکا ہوا ہے وہ جو ججز چھے ججز نے معاملہ جو اٹھا دی ہے اس پر میں ضرور آوں گا کہ وہ چھے ججز والا معاملہ لیکن آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا اب ٹائیڈ اس ٹرننگ عمران خان باہر نکل رہے ہیں دیکھیں نا اب کیا ہوا الیکشن کمیشن نے دو مہینے ضائع کرنے تھے ضائع کر دی اب تو الیکشن ٹرابیلل کے سامنے آ گیا معاملہ اور ہم یہ بتا دیں آپ کو ہم کوئی فرنسک لوکل میں نہیں جا رہے جو ووٹوں میں ٹھپے لگائے ہیں جو تبدیلیاں کی ہیں انٹرنشنل فرنسک میں جائیں گے اور وہاں سے چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی ultimately جس طرح مرضی چاہیں گھیر گھار کے یہ کتنا کھینچ کے لے جائیں گی آپ کو لگتا ہے چھیک مہینے میں اسی کے دوران یہ سارا اور economy ویسے برا حال ہو چکا ہے آپ basically endorse کر رہے ہیں کہ محشی صاحب نے اس طرح کا critical time اور آپ نے کہا جو spearhead کریں گے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے وہ release بھی ہو کریں گے میاں صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے cases جس طرح سے ہو رہا ہے میں بھی وہ چھے ججز والے معاملے پر بھی آوں گا in fact i'll start with you but عمران خان صاحب کے لئے tight تبدیل ہو رہا ہے لیکن ایک جگہ موجود ہے کہ جس طرح ابھی بھی ان کا جو outburst ہے establishment کے خلاف یا establishment کے حوالے سے وہ اپنی جگہ موجود ہے establishment کے خلاف تو ان کا plan قسم کی چیزیں تھیں کیونکہ میرا تو بڑا کھلا سا اور الانیہ قسم کا ایک موقف ہے کہ تحریک انصاف کبھی بھی پرو پاکستان جماعت تھی ہی نہیں آپ اس جماعت کی بنیاد اٹھا کر دیکھ لیں تو میں تو ذاتی طور پر بڑا کلیئر اس بات کے اوپر کہ یہ شخص یہ جماعت کبھی بھی پرو پاکستان تھی ہی نہیں ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی پاکستان کو جو ہے وہ سری لنکا بنا دیا جائے افغانستان بنا دیا جائے شام بنا دیا جائے توڑ دیا جائے برباد کر دیا جائے یہ اسی اجنڈے کے اوپر آئے تھے اور آئے ہی چل رہے تھے ایزا کومنٹیٹر تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن عمران خان اس ملک کے وزیراعظم رہے کون چاہے گا ان کی کسی ایکشن سے یہ لگا آپ کو کہ وہ چاہتے ہیں ملک دوب جائے جی بالکل نہ دیکھیں نا جتنے پچھتر برسوں میں اتنے کرزے لے کے ایک ملک کو معاشی طور پر اس کے ہاتھ بھی بان دیئے اس کے پاؤں بھی بان دیئے اس کی آنکھیں بھی بان دیئے وہ دوسروں کے کمیشن بنا رہے تھے وہ پچھتر برسوں کے کرزے ایک برابر منیب صاحب اور عمران خان صاحب کے دور کے کرزے ایک بات یہ فیکچول بات ہے اور یہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر سیرہ ہے کہ کشمیر جسے پاکستان کی شہر کہہ کہہ کر مجھے آپ کو ہم سب کو پچھتر برس پڑھایا گیا وہ عمران خان صاحب کے دور میں کٹے گئی وہ لائے ہی اس لیے گئے تھے جنرل پاشا صاحب نے ان کو لانچ کیا یا نہیں کیا ہم سب جانتے ہیں کیا جنرل ظاہری السلام صاحب کی ویڈیو موجود ہے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو لے کے آئے میں تو نہیں کہہ رہا ان کا خود اعتراف موجود ہے پھر جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر ان کو پوری پلانی کے ترک کرتے ہیں حضرت صاحب کا ایک اپنا موقف ہے یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ پاپولر تھا ہی نہیں میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجبوری بن گئے فیکٹ یہ ہے نا آج اگر عمران خان کی سزائیں موطل ہو جاتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بریعت والا معاملہ ہے لیکن چلے سزائیں موطل ہو جاتی ہیں اور عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو حالات تو تبدیل ہو جاتی ہیں یہ ایتنی ساتھی بات نہیں ہے بات پتا کہ ہمارے تحریکن صاحب کے کچھ لوگ جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے کے لیے اپنے فیس بوک پیگے چلانے کے لیے نا ہر مینے کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان فلان طریقہ باہر آ جائیں گے کیوں وہ فالونگ ہو جاتی ہے ہوا بڑھ جاتی ہے آتا ہے گیا کچھ نہیں عمران خان صاحب بڑا مشکل ہے باہر آئیں گے یہ جو دو تین مقدموں میں غلط سزائیں ہوئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں سائفر والے کیس میں ڈیو پروسس اڈاپٹ نہیں ہوا بڑا ویک قسم کا ٹرائل کیا گیا اس میں کوئی دوسری بات نہیں عدت میں نکاح والے میں عدت والے میں عدت والا فیصلہ تو قانونی طور پہ بھی غلط ہے اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے شریعی طور پہ بھی غلط ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بڑھ دیزنٹ مین کہ عمران خان صاحب نے جرم کوئی نہیں کیا اور وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے بڑھ میرٹس پہ اتنا ابھی توشہ خانہ والا کیس پڑا ہے ابھی نو مئی کے ڈیٹھ دو سو مقدمات پڑے ہیں ابھی بہت سارے مقدمات پڑے ہیں بیان صاحب جو آپ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو باہر کوئی نکلنے نہیں دے گا نا نا عمران خان صاحب کے جرائم ایسے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کیا ہے ایک سیکنڈ ایک بات پہ ٹیک نہیں سکے ایک بات پہ ٹیک نہیں سکے ایک بات پہ ٹیک جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس سے بڑا سکیورٹی تھریٹ کیا ہوگا کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانیاں کر رہے ہیں سو لیٹس نوٹ بی امین میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے منیب صاحب کہ میں ڈپلمائٹکلی احسن طریقے سے آپ کا جواب دے دوں ان کو نہیں آنے دیں گے باہر پر مدد یہ لڑائی انوینیبل وہا ہے آپ کرتے ہیں عادی اسٹیبلشمنٹ چینج کرتے ہیں شاید باہر آجے اگر آپ نے بالن ہے لیکن نہیں ہو رہا نا آپ ایک انڈویجل کی ایک الگ بات ہے انسٹیوشن کی اپنی میموری ہوتی ہے اگر فرس کریں آج میں آپ سے لڑکے چلا جاؤں تو وہ اور بات ہے آپ بھول سکتے ہیں سما ٹی وی نہیں بھولے گا دیکھا نا انسٹیوشن کی ایک اپنی میموری ہوتی ہے سو لیٹس بی ریالیسٹک ٹھیک مظر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں عمران خان باہر ضرور آئیں گے اور ضرور آ سکتے ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ڈیل کر اچھے یہ میں آپ کو ایک خبر دے سکتا ہوں کہ الیمنٹری ڈیل ان کی ہوئی ہوئی ہے اور اسی لئے بوشہ بیگم جو ہے وہ بنی کا لامی ہے ظاہری بات ہے بوشہ بیگم ایک انہوں نے اس بات کو انہوں نے ڈنائی کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا کہ وہ بات پڑتے ہیں وہ ہمیشہ ہر بات کو ڈنائی کرتے ہیں بعد میں وہ یوٹرن لے لیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بڑا لیڈر وہ ہے جو یوٹرن لیتا ہے یہ ساری ڈیل جو ہے نا بوشہ بیگم کروائیں گی جب بھی ہوگی اور یہ میں آپ کو بتا دوں ترابلم عمران خان کو صرف ایک ہوگی دنیا میں کوئی لیڈر عمران خان کی گارنٹی نہیں دینے کو تیار کیوں؟ اب بھئی یار وہ تو آریک سے مکر جاتے ہیں بعد میں اچھا اور تو کہتے ہیں تمہیں نہیں بتاتا میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر میں نے یہ کر دیکھیں میری ایک بات سنیں ایم بی ایس سنکی نہیں بنتی یو ہی والوں سنکی نہیں بن رہی اور آپ کی چائنہ سے ان کی نہیں بن رہی گارنٹر کون بنے گا تو وہ بوشہ بیگم اور عمران خان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جناب وہ ایسا کون سا عمل کریں گے یا کون سی بات کریں گے کہ جسے وہ ڈیل پایا تکویل تک پہنچتے ہیں میاں نواز صریف کی ایگزامپل ہے نا لیکن وہ ہوگی تو ظاہری بات ہے میاں نواز صریف نے کئی باری ریڈ لائنیں کروس کی ہیں نا بلکل ٹھیک ہے ہر باری رپروش کیا نا انہوں نے جیسے ابھی عزا صاحب نے کہا کہ جناب وہ خواج عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس وقت ان کا رابطہ ہو گیا اور پھر وہ نکلے نہ باہر ہم نے دیکھا نا کہ پلٹلٹ وگرہ ڈراما تھا نا جو ڈراما تھا نا غلط بات دی نا وہ نکلے نا باہر تو یہ بھی نکل سکتے ہیں نہیں بات یہ لوجک عمران خان پر کیا اپلائے نہیں کرتی کہ جس طرح میاں نواز صریف صاحب کے ساتھ ہوا نا انیس کے آخر میں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے عمران خان صاحب کو چھے آٹھ مینے ہو گئے آپ کہتے ہیں وہ باہر جس طرح سعودی گامر نے میاں صاحب بھی گارنٹی دی تھی کہ یہ کسی قسم کا پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے دس سال کی تھی وہ تو خیر پانچ سال تک رہی ہے صاحب نہیں بات میاں صاحب جب باہر بھی چلے گئے پھر اس کے بعد پی ڈی ایم ہوئی پھر گجرہ والا کا جلسہ ہوا نہیں 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 میں اوریجنل کی بات کروں اوریجنل کی بات کروں لیکن میں آپ کی بات کروں آپ درست فرما رہے ہیں جو آپ نے پرانی ڈیل کی بات کی تھی میں اس ڈیل کی بات کروں جو دوزار انیس کے اندر بھائی آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے پسند ہو یا نہ ہو جب میاں صاحب کو باہر نکالا گیا تھا تو میاں صاحب ایک پاپلر لیٹر تھے بالکل تھے ٹھیک ہے نا اور وہ گلے میں ہڈی پھنسے ہوئے تھے اور لوگ کہتے تھے اکر یہ باہر چلا گیا نا تو اس کو ڈیمیج ہو جائے گا کہ یار اپنے کام کے لیے ہمیشہ باہر نکل جاتا ہے انہوں نے وہ اس کو نکلوا دیا نکلوا دیا میں منیب ایک اور بات کہہ رہا ہوں اب آپ if you get to the spirit of it that became possible because میاں نوازری ان کے لیے بہت لوگ different levels پہ رابطے کر رہے تھے اور بیرونی بیرونی بھی اندرونی بھی زیاری بات ہے اب امران کان اگر اس کے سارے یعنی آہ لیڈرز جو ہیں جیسے ہماری ساتھ بیٹھے میں ہیں جیسے اور لوگ ہیں اگر ہر وقت حالت جنگ میں رہیں گے تو رابطہ کسی ہوگا ہے